اسلام علیکم ساتھ جولائی بروز جمعہ کی کیسی ہنڈیٹ انڈیکس کال کے ساتھ سمن ناظرین ٹیم آپ سے خدمت میں اچھا سب سے پہلے آج کی مارکٹ کے لیے بات کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے میری معذرت خبول کریں دوبارہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور یہ کال بھی بنا رہا ہوں کیونکہ پھر کال آپ کو لیٹ ملتی ہے اور مصروفیت کی وجہ سے جو ہے میں لیٹ کر پہنچتا ہوں تو اس لیے میں کال پہ کام کر کے آپ کو بھی بنا کر دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صبح کے لیے اپ ڈیٹ ہو جائے اچھا آج کی مارکٹ کا جو آغاز ہوا وہ میری ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہوا مجھے یہ بات ایکسپٹ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا کہ مطلب میری ایکسپیکٹیشن اس حساب سے خراب نکلی کہ میں نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ 43,300 کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گی لیکن مارکٹ 43,300 تک گئی نہیں بلکہ مارکٹ نے جو ہے وہ آج جو پری اوپننگ تھی وہ ہائپر بگننگ کے ساتھ ہی پری اوپننگ میں ہی مارکٹ 150 پوائنٹ پلس کو جی اور اس کے بعد مارکٹ معمولی سیدھ ہی نیچے آئی تقیباً کوئی پچاس یا ستر پوائنٹ اور اس کے بعد مارکٹ دوبارہ اوپر چلی گئی اور اس کے بعد جو آپ کو لیول بتایا گیا تھا 43,750 کا مارکٹ نے جب اس کے اوپر اپنے آپ کو سسٹینڈ کیا اور اس لیول کے اوپر والیوم جنریٹ کیے تو پھر مارکٹ نے سڈنلی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ نے 43,900 کو بھی جو ہے وہ اچیف کیا اور 43,900 کو اچیف کرنے کے بعد مارکٹ نے وہ بھی وہ بھی کراس کیا اور 44,200 کی سطح تک پہنچ گئی اچھا میرے ذہن میں جو میکسیمم آج کی وہ جو کلوزنگ تھی میں یہ ایکسپیک کر رہا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ 43,300 سپورٹ لے کے مارکٹ اوپر چلی جائے گی اور مارکٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ 44,750 یا 44,900 کے پاس کہیں آئی گی لیکن مارکٹ نے میری ایکسپیکٹیشن کے خلاف بلکہ اس سے بڑھ کے مزید اوپر جا کے کلوزنگ دی جو کہ یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کل بھی ہم مارکٹ کے اندر تیزی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچھا مارکٹ کے اندر آج حالانکہ تیزی بہت زیادہ دیکھی گئی لیکن والیوم بہت کم دیکھے گئے مارکٹ کے اندر جو ابھی ایوریج والیوم تھا وہ 30 ملین سے اوپر کا تھا کبھی 35 ملین اور کبھی 39 ملین اور کبھی 40 ملین کا والیوم چل رہا تھا لیکن آج مارکٹ کے اندر والیوم کم آیا اور 29 ملین کے والیوم تھے یعنی کہ 29 کروڑ کے والیوم تھے کچھ سٹاکس ہمیں پروفارم کرتے ہوئے نظر آئے کچھ سٹاکس کے اندر آپ کو شارٹ کال دی گئی اور وہ شارٹ کال ہم انشاءاللہ ٹریل کریں گے مزید اور جو آپ کو رات کو بائیک آل دی گئی thi جو میری طرف سے میں نے آپ کو دی تھیں اور الحمدللہ وہ ان ٹارگٹ ہیٹ ہوئی آپ کو پل کے لیے بتایا گیا آپ کو جو ہے اس کے علاوہ مغل کے لیے بتایا گیا آپ کو جو ہے بائین کے لیے میں نے ایو این بتایا نیٹسول بتایا الحمدلہ ان تمام سٹاکس نے پرفارم کیا اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے جو ہیں ایشمارلہ meaning کہ میں نہیں بھی بتایا تھا تو وہ سٹاکس نے پرفارم کیا اچھا یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جن جن لوگوں کے جو ریٹس آتے جا رہے ہیں وہ ان ریٹس کے اوپر ایکجٹ کریں اور مارکٹ سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنی سٹاکس کو سوئی چوبر کریں کیونکہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اپنے سٹاکس کو جو ہے وہ کم خسارے کے ساتھ جو ہے نکل کے اور سوئی چوبر کر لے اور ان سٹاکس اندر بیٹھ جائے جو زیادہ تیز ہے اچھا اب مارکٹ کے اندر جو ہم تیزی ایکسپیک کر رہے ہیں کل مارکٹ کا آغاز ہی میں 44,000 اور 400 کے اوپر دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ مارکٹ جو ہے 44,000 اور 500 کے اوپر کھلے کیونکہ مارکٹ جس طرح سے بند ہوئی ہے اور او جی ڈی سی پی پی ایل اور کمرشل بینچ جس طرح سے پلس تھے آج ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو ہے جو آئل مارکٹنگ کمپنیز آج جب پلس ہوئی ہیں تو مارکٹ نے پھر رکی نہیں ہے مارکٹ ڈائریکٹ اوپر چلی گئی ہے تو مارکٹ قدر میں کل بھی تیزی ایکسپیک کر رہا ہوں مارکٹ کے پاس جو سب سے بڑی اس پر رنسٹنس ہے ہمارے پاس وہ 44,000 اور 521 کی ہے یا 511 کی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 44,511 کی رنسٹنس تونڈنے کے بعد مارکٹ آپ کی ٹارگٹ کرے گی 44,750 اور 44,800 44,800 کے پر میں مارکٹ کو کل بہ آسانی جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں پہلے سیشن کے اندر لیکن اس کے بعد میں مارکٹ کے اندر پروفٹ ٹیکنگ ایکسپیک کرتا ہوں 44,000 اور 800 کو ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ ہو سکتا ہے کہ ہماری نیچے آنا شروع ہو جائے اور اس کی کلوزنگ 44,500 کے آس پاس گئی ہوں کیونکہ کل دو جمعہ کا دن ہے دو سیشنز ہوتے ہیں پہلا سیشن کچھ اور ہوتا ہے اور سیکنڈ سیشن کچھ اور ہوتا ہے اور ابھی تک کوئی نیگٹیو نیوز نہیں ہے نیوز بہت اچھی ہیں تو اس حساب سے میں کال جو اپنی پروٹک کر رہا ہوں تاکہ آپ کی رنمائی ہو سکے تو کل کے پہلے سیشن کے اندر میں تیزی ایکسپیک کر رہا ہوں لیکن سیکنڈ سیشن کے اندر میں پروفٹ ٹیکنگ ایکسپیک کر رہا ہوں کل ہم تیزی دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر اچھا ایک بات یہاں پہ بڑی احران کن ہے اگر آپ بائنگ اور سیلنگ ڈیٹا دیکھیں اور فیپی لیپی کا ڈیٹا دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو صرف فورن انویسٹر جو ہے وہ بائنگ پہ نظر آتا ہے باقی جتنے بڑے میجر پارٹیسپینٹس ہیں وہ سب سیلنگ کے اوپر ہیں انڈیویجول ہمارے سیلنگ پہ ہیں میچول فنڈ سیلنگ پہ ہیں اس کے علاوہ انڈی ایف سیلنگ پہ ہیں کمپنیز بینکز جو ہے وہ سیلنگ پہ ہیں صرف مارکٹس کے اندر اس وقت جو بائنگ ہے بائنگ پاور ہے وہ فورن انڈیویجول فورن کارپوریٹس کی ہے فورن کارپوریٹس مال بائے کر رہے ہیں اور ہاں کچھ سیکٹرز کے اندر میچول فنڈ بہت تیزی سے بائے کر رہا ہے اور وہ سیکٹرز کا نام ہے آئل مارکٹنگ کمپنیز تو آئل مارکٹنگ کمپنیز پہ نظر رکھیے اور ان کو ان کو اپنے سٹاک کے اندر شامل کیجئے الحمدللہ ہم نے اپنے میمبرز کو جو ہے وہ آئل مارکٹنگ کمپنیز میں پائنگ کروائی ہے اور الحمدللہ وہ آنے والے دنوں میں بہت تیزی دیکھیں گے اور بہت اچھے ان کے ٹارگٹس اجیب ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ جن کے پاس آئل مارکٹنگ کمپنیز کے سٹاکس ہیں وہ ان کو ہولڈ کر کے رکھیں اور سبر رکھیں اچھا مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں کل جو ہے وہ پیارے سیکشن کے در پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اگر شورٹ کال کچھ پروڈیوس ہوتی ہیں تو میں آپ کو دوں گا اس کے لیے انتظار کرنا ہے مارکٹ کے اندر ہر سٹاک اٹھا کے نہیں بیٹھ جانا ہے جو سٹاکس آپ نے بائے کیے ہیں ان کے اندر اچھا پروفٹ لے کے نکل جائیں اور مارکٹ کا انتظار کریں ابھی بھی مارکٹ آور باؤٹ ریجن کے اندر ٹریل کر رہی ہے مارکٹ کسی بھی وقت جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہے اور مارکٹ میں بھی کوئی بیٹ نیوز کبھی انتظار کرے گی تاکہ کوئی ایسی خلاف توقع جو ہے وہ خبر آئے اور مارکٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچے کرکشن کی طرف لے کے آئے کیونکہ میرے حساب سے مارکٹ کے اندر ابھی بھی کرکشن ڈیو ہے جو کہ مارکٹ میں صحیح طرح سے لی ہی نہیں ہے بہت سارے سٹاکس جنہوں نے ایک دم سے جو ہے وہ ہائیپر سٹارٹ لے کے اور جو ہے ایک دم سے گین دیا ہے ان کے اندر پہ کرکشن بنتی ہے آج ہم نے ایٹی آریل کے اندر کرکشن دیکھی پی آریل کے اندر کرکشن دیکھی یہ نرل کے اندر کریکشن دیکھی جو کہ مزید کنٹینیو کرے گی اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اچھے سٹوکس کو بائے کر کے ان کو ایکزٹ کرنا ہے پھر وہاں پر شورٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پریمیم میمبرز کے لیے یہ ساری اپورچنلٹیز موجود ہوتی ہیں پریمیم میمبرز ہمارے الحمدلہ ان کال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میں پرسنلی بھی ان کو کال کر کے جو ہے وہ کچھ بائنگ اور سیلنگ ڈیٹا بھی دیتا ہوں اور ان کو ٹارگٹ بھی بتاتا ہوں تو آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں سامن ناس سے کانٹیک کر کے ہمارے پریمیم ٹیم کا حصہ بھی بنیے اور ان تمام کال سے فائدہ اٹھائیے اور جو آپ کو کال دی گئے ہیں جو ٹرگر دی گئے ہیں ان پر حمل کیجئے مارکٹ کا جو کل کا نیچے کا ٹرگر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فورٹی فور تھاؤزن کے نیچے مارکٹ اگر آئی کسی بھی وجہ سے تو پھر مارکٹ جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی پھر مارکٹ جو ہے مارکٹ کے اندر کوئی ہم امید نہیں رکھیں گے کیونکہ پھر مارکٹ ٹارگٹ کرے گی فورٹی تری تھاؤزن آف فائف ہنڈڈیٹ کو تو یہ یاد رکھئے گا یہ فورٹی فور کے اوپر مارکٹ جب تک ہے مارکٹ سیف ہے مارکٹ گرین ہے لیکن فورٹی فور سے نیچے جیسے ہی مارکٹ آتی ہے تو پھر مارکٹ کے اندر ہم شورٹ کے اوپر آئیں گے بائے کچھ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو ٹرگر بتا دیے گئے ہیں بورش ٹرگر بتا دیے گئے ہیں اگزٹ ٹرگر بتا دیے گئے ہیں امید ہے کہ اس کال کو پالو کریں گے اپنا خیال رکھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پورٹ فولیوز کو آپ کے لئے فائدہ مند بنائے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت اور ہمیں بھی